زندگی خود ایک مقصد ہے جھوٹ تحقیق سے ڈرتا ہے ہم بہت ہی کم باتوں کو توجہ سے سنتے ہیں ناممکن ایک وقتی عمل ہے جذبات منپسند باتوں کو ایک پل میں تسلیم کر لیتے ہیں غلطی کا بوجھ اس وقت اتر جاتا ہے جب آپ غلطی تسلیم کر لیتے ہیں طوفان کمزوریوں کی درست طور پر نشاندے ہی کرتا ہے جس لمحہ آپ سچ بولنے کا فیصلہ کرتے ہیں وہی لمحہ آپ کی سوچ اور عمل کی تبدیلی کا آغاز ہوتا ہے ذہن کا علجنا اس بات کی علامت ہے کہ آپ معاملات کی وجوہات جاننا چاہتے ہیں سوچنے کے عمل میں تسلسل سوچ کو نکھارتا ہے تنازات میں الجھے رہنے کا مطلب ہے کہ آپ کو یہ معلوم نہیں ہے کہ زندگی آگے بڑھتی رہتی ہے پیسے اور وقت کی بچت وہاں تک کرنی چاہیے جہاں تک جان اور مال کو کوئی خطرہ نہ ہو یقین ثبوت کے بعد حقیقت کا روپ دھارتا ہے افسوس کی وجہ وہ کام ہے جو آپ کر سکتے تھے مگر نہیں کیا انسانی بستی کا پس ترین مقام وہ ہے جہاں وہ مجبور انسان سے اپنی بات منواتا ہے نامکمل معلومات کی بنیاد پر جو بھی رائے قائم کی جائے گی وہ ناقص ہوگی مایوسی متبدل منصوبہ نہ ہونے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے ماضی یقین ہے حال حقیقت ہے اور مستقبل امکان ہے وقت حرکت ہے اسی لئے حرکت رکی وقت رکا زندگی ایک سفر ہے اور یہ سفر داستانوں سے بھرا ہوا ہے جس میں ہر ایک کی اپنی اپنی داستان ہے سچ حقیقت ہے جبکہ جھوٹ فریب شک ارادے میں رکاوٹ بنتا ہے مامولی سا خوف بھی جھوٹ بولنے پر رازی کر سکتا ہے جھوٹ کا مقابلہ یا تو جھوٹ سے ممکن ہے یا پھر سبر سے موندniej سا خوف بھی جھوٹ بھرا چھوٹ Betیب ممنونڈیل آنے Scripture